شادی کے بعد لڑکیوں کے شریر میں ہوتے ہیں یہ ساتھ بدلاؤ شریر سے لے کے پیرو تک میں یہ بدلاؤ کون کون سے ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں آئیے میں آج آپ کو بتاؤں گی شادی کے بعد جو ہے لڑکیوں کے شریر میں مینٹلی ایموشنلی اور فیزیکلی جو ہے بہت ہی زیادہ چینجز آتے ہیں شود کے مطابق لڑکیوں کا جو شریر ہوتا ہے وہ ری پروڈکشن کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے تیرہ سال کی عمر میں لڑکیوں کے شریر میں یہاں دیکھیں لڑکیوں کے یہاں پہ شریر میں جو ہے انڈے بننے کی پرکریہ جو ہے ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے کی آپ جو ہے پیریٹس بولتے ہو پیریٹس آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جسے کی لڑکیاں جو ہے کنسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جیسے ہی لڑکیوں کی شادی ہوتے ہیں تو ان کے جو ری پروڈکٹیو یہ جو اورگنز ہوتے ہیں یہ ان کے اور بھی جیادہ میچور ہو جاتے ہیں تو شادی کے بعد جب بھی لڑکیاں جو ہے اپنے ہزبینٹ کے ساتھ انٹرکورس کرتی ہیں یعنی فیزیکل ہی جب وہ ہے ریلیشن بناتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی بوڑی میں ایکسٹروجن جیسے کئی نئے ہارمونز جو ہے پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کے شریر میں یعنی شادی سے پہلے لڑکی ایسی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو ہے ایسے ہارمونز بننے کی وجہ سے اس کی بوڑی میں چینجز آتے ہیں تو وہ سر سے لکے پیر تکے کون سے پارٹ میں اور کتنے چینجز آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں اور کون سے چینجز آپ کے لئے اچھے ہیں کون سے برے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلا چینجز کیا آتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ہزبینٹ کے ساتھ یعنی کہ آپ اپنے ہزبینٹ کے ساتھ جس فیزیکل ہی ریلیشن بناتی ہیں تو کچھ ایسے ہارمونز جو ہے انٹرکورس کے بعد ریلیز ہوتے ہیں آپ کی بوڑی میں جو کی آپ کے جو ہے فیٹ آپ کے جمع دیتی ہیں انٹرکورس کرنے کے بعد آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے جن کی میریز ہے ان کو اس بات کا گیان ہوگا کہ انٹرکورس کرنے کے بعد آپ کی بوڑی میں بھوک زیادہ لگتی ہے آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کی بوڑی میں جو ہے فیٹ زمہ ہو جاتا ہے ابھی یہ لڑکی جو ہے انمیریڈ ہے لیکن آپ میریڈ لڑکی کو دیکھو گے تو اس کے فیٹ جمع ہو جاتا ہے اور اس کا وزن جو ہے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے انہی ہارمونس چینجز کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ اس کی فیس جو ہے اس کا سکن جو ہے بہت زیادہ گلوئنگ اور ہیلتی ہو جاتی ہے اب یہ انمیریڈ ہے یہاں پہ پیمپلز وغیرہ آپ کو دکھ رہوں گے لیکن شادی کے بعد آپ کو یہ سبھی سمسیاں نہیں ہوتی ہے انٹرکورس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ جب آپ انٹرکورس کر رہے ہو تو نئے ہارمونس پیدا ہو رہے ہیں اور جس کارن آپ بہت زیادہ تناب پھر یہ آپ کے سیر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا آپ بہت زیادہ آپ کی بوڑی ریلیکس ہو جاتے ہیں انٹرکورس کے سامنے تو اس وجہ سے آپ کے بال گھنے اور لمبے اور آپ کے سکن گلوئنگ اور ہیلتی بھی ہو جاتی ہے اب تیسرا چینجز میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کا جو ہے کئی لوگوں کو لگتے کہ انٹرکورس کرنے کے بعد جو ہے پیریٹ سرکل جو ہے ان کا بگڑ جاتا ہے لیکن آپ کے میں بتا دوں پیریٹس جو آپ کا یہ پیریٹس سرکل ہے اس کے اندر آپ کے کوئی بھی چینجز نہیں آتے ہیں لیکن آپ کے ہارمونس ایکٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کی پیریٹس کی ڈیٹ جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے نیو نیو شادی کے اور آپ جو ہے پریگننسی نہیں چاہتے ہو تو آپ اگر پروٹیکشن کے ساتھ آپ انٹرکورس کر رہے ہو تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ بینہ انٹرکورس کے کر رہے ہو تو آپ کے جو ہے پیریٹس سرکل میں جو ہے ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پیریٹس لیٹ ہو رہے ہیں اوپر یا نیچے ہو رہے ہیں تو آپ آس پاس کے ڈوکٹر کے پاس جا کے جو ہے اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں یا پھر آپ پریگننسی ٹیٹس سے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو بتانے جاری ہوں چوتھی بات آپ کے جو یہ بریسٹ ہے پچیس پرسنٹ آپ کی جو ہے بریسٹ کا سائز جو ہے انٹرکورس کے بعد آپ کی بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے ایسا بھی آپ کے نیو ہرمونز جو ہے انٹرکورس کے ٹائم آپ کے ریلیز ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے آپ کی یہ بریسٹ کا سائز آپ کا ڈیولپ یعنی کی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کئی بار تو آپ کی بریسٹ میں تھوڑا ہلکا فل کا درد بھی رہے گا تو اس کے لئے بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک نیچرل پروسیزر ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے یہ ایک شود میں بتایا گیا ہے اس کے بعد آپ کا پانچوا کیا ہوتا ہے آپ کی جو یہ نیپلز ہیں یعنی کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں بریسٹ کی جو آپ کی نیپلز ہیں یہاں آپ یہ نیپل دیکھ رہو گے ان کا کلر جو ہے آپ کا دارک براؤن یا لاؤٹ براؤن ہو سکتا ہے کئیوں کا تو یہ آپ دیکھ رہو گے کہ پنک بھی ہو جائے گا اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو یہ نیپلز ہیں یہ آپ کی بہت زیادہ سوفٹ اور سینسٹیو ہو جائیں گی ساتھ کے ساتھ انٹرکورس کے بعد اس کا کلر تو چینج ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی بار ایسا بھی ہوگا کہ انٹرکورس کے اگر تھوٹ بھی لڑکی کے مائنڈ میں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے نیپل ہارڈ ہو سکتی ہیں یہ نیپلز آپ کی اس طریقے سے ہارڈ ہو جائیں گے اس کے لئے بھی آپ کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کا چھٹا کیا ہے آپ کی یہ جو یونی ہے یعنی آپ شادی سے پہلے دیکھو گے آپ کی یونی جو ہے بلکل بھی فلیکسبل نہیں ہوگی کیونکہ ہماری یونی جو ہے ایک ربڑ کی طرح سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اتنے ہی سائز کی اور چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنے ہس بینڈ کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناتے ہو تو آپ کی یونی کی فلیکسبلٹی بھی بڑھ جائے گی اگر آپ شادی سے پہلے جب آپ فرس ٹائم انٹرکورس کروگے تو آپ خود انبھاو کروگے کہ آپ کی جو ہے فلیکسبلٹی بلکل نہیں ہے اور آپ کو انٹرکورس کے سامنے بہت زیادہ آپ کو پین محسوس ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی جیسے آپ انٹرکورس کروگے آپ کی سیکشول لائف سٹارٹ ہوگی تو آپ کی جو یونی ہے خود بہ خود اس کی فلیکسبلٹی بھی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اس کے علاوہ ساتھ بھی جو مین چینجز آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کی یونی کے ہول میں یہ آپ دیکھوگے شادی سے پہلے ایک انمیرڈ لڑکی ہے تو اس کا جو یونی کا علب وہ بہت زیادہ نیچے کی طرف ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ آپ نے ہزبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کر رہی ہے اس کی سیکشول لائف سٹارٹ ہو رہی ہے تو ویسے ویسے وہ مومنٹ کرے گی اور آپ کی بوڈی نے یعنی آپ کی بوڈی جو ہے اسی طریقے سے ڈھلنی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو یونی کا ہول ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا تو اس میں بھی لڑکیاں بلکل نہ گھب رہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیزر ہے ہماری بوڈی پرکرتک نے اس طریقے سے تیار کی ہے کہ جیسے ہم اپنی بوڈی کا یونز کرتے ہیں ویسے وہ بندی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھی آج کے ساتھ چینجز جو لڑکیوں کی بوڈی میں آئیں گے ہی آئیں گے آپ ہیلدی رہنا چاہ رہے ہیں تو کنال پلس جرور دیکھئے دھنے بات